بینگلور کے مسلم نوجوانوں کی عظیم خدمت شباب بیت المال کے تحت انسانیت کی عظیم خدمت غزشتہ 18 سالوں سے چند نوجوان ملجل کر متحد ہو کر یکجھٹ ہو کر غریب اور مستحق جوڑوں کے لیے اجتماعی شادیوں کا کر رہے ہیں احتمام جی ہاں 18 دسمبر 2022 بروز ایتوار ایک مرتبہ پھر شباب بیت المال کے تحت غریب جوڑوں کے لیے اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد ہوئی دلہا دلہن کی نئی زندگی کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کرتے ہوئے پوری شان و شوقت کے ساتھ یہ تقریب منعقد ہوئی بینگلورو سٹی جامعہ مسجد کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران رشادی اور معروف عالم دین مولانا شاکر اللہ رشادی نے نکاح کی کاروائی انجام دی علماء کرام اور دیگر اہم شخصیات کی موجودگی میں غریب دلہا دلہن نے نئی زندگی میں قدم رکھا اس موقع پر شباب بیت المال کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے علماء کرام نے یہ پیغام دیا کہ ہر شہر ہر علاقے میں نوجوان ملجل کر اس طرح کی خدمت انجام دیں مہنگائی کے اس دور میں غریب ماباپ کے لیے بچوں کی شادیاں ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہیں جہیز کی لانت سے بھی والدین پریشان ہیں لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے لہٰذا شباب بیت المال کے طرز پر ہر علاقے میں اس طرح کی خدمت اگر انجام دی جائے تو سماج میں معاشرے میں نمائع تبدیلی خوشگوار تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ شہر بنگور میں شباب بیت المال ماشاءاللہ ایک موجوانوں کی جماعت ہے جو کئی سالوں سے رفاعی تعلیمی اور دیگر کاموں میں سرگرم عمل رہ کر انجام دے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ کرونا کی وجہ سے ان کے نکاحوں کی مجلسیں رکی ہوئی تھیں اب پھر دوبارہ شروع ہوئی ہیں اور آج مسجد بلال بنرگٹا روڈ میں بہتی بڑے پیمانے پر نکاحوں کا انتظام کیا ہے اور آہ بچے جو غریب ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کا انتظام اور ہسپٹل میں جو بیمار ہیں ان کو بھی جا کر پھل پھلاریاں دینا فروٹ وغیرہ دینا اور وہاں جو غریب رہتے ہیں ان کے لیے کھانے کا نظام بنانا یہ سارے کام ہمارے نوجوان آہ رات دن انجام دیتے ہیں اب یہاں آہ قریب بچے اور بچیوں کی نکاحوں کا انتظام انہوں نے کیا ہے امید کرتے ہیں ایک آہ سنسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا آہ اور دوسرے جو تنظیمیں ہیں وہ بھی آہ ان کاموں کو بڑھ شڑ کر انجام دیں گے تاکہ ہمارے قوم میں کوئی لڑکی جوڑا جہز کی لانت کی وجہ سے ان کے ان کی شادی نہ رکھے اور وہ زنا جیسے آہ گناہ عظیمہ میں نہ پھز جائے اور اس دلدل میں نہ چلے جائے اس وجہ سے ہی ہماری اپوزیشن علماء اکرام کی بھی اور مسید کی کمیٹیوں اور تنظیموں کی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بہس نفو بھی یہ کاروائی انجام پائی ہے اور یہاں دی جانے والے چیزوں کو بھی رکھا گیا ہے تاکہ کون کونسی چیزیں ہیں جو دلہا کے لیے اور دلہن کے لیے دی جا رہی ہیں ان کے استعمال کے لیے یہ نہیں ہے کہ اسے لے جا کر بیج دیاں فروغ کر دیں اس مقصد کے لیے نہیں زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہیں تو یہ احباب خود جا کر بہت ہی جذبے کے ساتھ خرید کر یہاں لاکر رکھے ہیں اور ان کو بطور استعمال کے لیے دی جا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس سے یہ ضرور فائدہ ہوتا ہے ہاں جیسا صرف بنگیور میں ہی نہیں بلکہ ہر زلے کے اندر اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے نوجوانوں کی ایک جماعت بنیں اور وہ جماعت اس طرح کی کاروائیوں کو انجام دیتے ہیں تو یہ دیہات تک بھی ہماری کوششیں پہنچیں گی اور وہاں دیہات میں رہنے والی بچی نہ سکے گی نہ بلکے کی اور نہ پریشان ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا اثر ضرور پڑے گا شباب بیت المال شہر کا ایک معروف ادارہ ہے اس ادارے میں خاص طور سے نوجوان جھڑے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے یہ ادارہ خاص طور سے اجتماعی نکاح کا یہ عظیم کام انجام یہ لوگ دے رہے ہیں آج قوم کو امت کو ملت کو اس کی ضرورت بھی ہے آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ قوم و ملت کے سامنے نوجوان نسل کی عزت کو ان کی عفت کو بچانا خاص طور سے آج بہت ساری مسلمان بچیاں غیروں کا شکار ہو رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں آج ان کی عزت بچانا ہم سب کے لیے سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے الحمدللہ یہ ادارہ یہ خدمات انجام دے رہا ہے آج عزت بلال میں پندرہ اجتماعی نکاح کی یہ عظیم محفل مناقض تھی بہت سارے اقابر علماء کرام یہاں تشریف لائے انہوں نے دلہ اور دلہنوں کو نصیحتیں کی ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں شباب بیت المال کے ذمہ داروں کو اور دیگر تنظیموں کو اور مساجد کے ذمہ داروں کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں ہر مہینہ استماعی نکاح کا احتمام ہو اس سے قوم مسلم کی وہ بچیاں جو بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں الحمدللہ ان بچیوں کے گھر آباد ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان ایک غیر ایک غریب بچی کی زندگی کو آباد کرنا قابط اللہ کو تعمیر کرنے سے زیادہ افضل ہے اس لیے آج قوم ملت کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے تو ریاستے کرنا نگر میں اور بھی ایسے ایکٹیوٹیز ہونا چاہیے آج قوم ملت کو فلاحی سماجی خدمات کی بہت ضرورت ہے بطور خاص بہت سارے مالدار احباب جو نام و نموت کے لیے نمائش کے لیے شہرت کے لیے اپنی دولت کا بیجا اور بے وقت اور بے موقع استعمال کرتے ہیں ان احباب کو چاہیے کہ قوم ملت میں بہت ساری بچیاں بے نکاح بیٹھی ہیں اور بہت سارے احباب بیمار بھی ہیں جو بستر مرض پر کسی کے اپریشن کا انتظام نہیں ہوتا اور بہت سارے مسلمان بچے تعلیم کو ترک کر کے ادھر ادھر ہوتلوں میں کام کرنے پر مجبور ہیں پینگلو کے انہیں ہر تمام عوام و ناث سے یہ ہماری انتجا ہے کہ جو بھی اللہ تعالی نے استعداد دیا اس کے مطابق اللہ کے رامے خرچ کریں کیونکہ جس کے جتی مقدار ہے اتنا ہی خرچ کریں اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ حد سے زیادہ کرو ایک رائے کے دانے کے برابر بھیمان بچا کے لاؤ تو دس دنگی جنت دنگی کا اللہ تعالی کا وعدہ ہے تو عوام و ناث سے سب سے یہی ایک ہی خواہش ہے کہ سب کو اللہ تعالی توفیق دے سب دینے والے بنے لینے والے نہ بنے سر شباب بیت المال کی جانب سے ایک کام کو انجام دیا گیا ہے کیا کیا نہ چاہیں گے سر اس کام کو اللہ کا حیثان ہے اللہ تبارک اللہ نے ہم تب کے لئے چھنا ہے بس پندرہ شادیاں ہوئے ہیں آج اور کرنے کا مجید ارادہ ہے انشاءاللہ فیبروری میں بندر بیٹ میں انشاءاللہ کتنے سال سے اس کام کو انجام دی رہے ہیں سر ہمارا آدارہ شروع ہوا اب تک الحمدللہ چانسو شادیاں ہو چکی ہیں تو نوجوانوں کے لئے کیا پیغام رہے گا آپ کی جانب سے نوجوانوں کے لئے بس یہ یہ کہ وہ ہم مہارا سے پہنچیں ہم مہارا سے کام لیں ہم اسے کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ جو بھی آئیں گے ساتھی انشاءاللہ ہم اس کے مدد کریں گے شکریہ سر کے لئے بھی ہو یا شادی بھی آئے کے لئے ہو یا کچھ دوائی کے لئے ہو انشاءاللہ ہم اسے رابطہ کریں ہم انشاءاللہ کوشش کریں شکریہ سر میں رفیق احمد شباب بیت المال کا صدر اللہ کا حسان و کرم اللہ کا فضل کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لئے شباب بیت المال کی جانب سے یہ سارا کام انجام دیا گیا ہے اللہ کا حسان کہ اللہ تعالیٰ کے ہی فضل سے یہ سارا کام ہوا ہے ہم لوگ تو ایک معمولی سوٹے مٹے اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا ہے تو اللہ کا ہم بے انتہا شکر بجالاتے ہیں اللہ کا ہم بے انتہا شکر بجالاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے ان ناچیزوں سے کام اللہ تعالیٰ نے لیا اس وجہ سے ہم لوگ اللہ کا بے انتہا شکر بجالاتے ہیں یہ ہمارا ادارہ اٹھارہ سال سے چل رہا ہے اس میں ہر سال پچیس یا تیس یا بیس جیسی ہم لوگوں کی طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ کام کو انجام پہنچا رہے ہیں ہر سال انشاءاللہ بیس یا پچیس شادیاں سالہ ربیل اول میں کرتے ہیں ہر سال تو پینڈیمک میں بھی آپ کی خدمات کو جاری تھے رمضان میں بھی ہاں رمضان میں پیکیج بناتی ہیں سات تاریخ ساتوہ مہنہ جو جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ پہ شباب بیت الملکہ آغاز ہوا اس بنیاد پہ وکٹوریا میں پروٹ تقسیم کرتی اور مہینہ مہینہ بھی راشن تقسیم کرتی ہیں بیوہ ان کو اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے کام انجام دے لے پاری اللہ کا بینجام فضل و کرم اور بھی ایکٹیوٹیز ہونا چاہیے بے شک ہونا چاہیے اللہ کا ہی کرم ہے اللہ جن سے چاہتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں مگر اخلاص چاہیے اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیتے ہیں تو نوجوانوں کی نوجوانوں کے لیے کیا پیغام رہے گا نوجوانوں کے لیے تو ماشاءاللہ پہلا تو پیغام ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا کی پہلی کوشش کریں اور اس کے بعد اچھی حلال تجارت کمانے کی کوشش کریں اس کے بعد اپنے جو حلال پیسوں سے ایسے خارے خیر کے کام کرنے کی کوشش کریں تو کیسا فنڈنگ سبھی کیسا آتا یہ ہمارا فنڈنگ تو گلی گلی جا کو چندہ گندہ کرنا ایسا کیا بھی نہیں ہے ہمارے تیس پہ پانچ یعنی پہ انتیس ممبر ہیں تو پہلے مشورہ کرتے ہیں پورے ممبر بیٹھ کے مشورہ کر کے اس میں تیہ کر لیتے ہیں پہلے تیہ کر لے کے جان پہچان کے جو لوگ ہیں جو سالانہ دے رہے ہیں ان سے یہ پن پورا اصول کرتے ہیں نہیں ہے ہمارے تیہ کام کرتے ہیں خائن کے متекс موسیقا موسیقا موسیقا